بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے بھرے بازار میں جس طرح سے ایک لڑکی پر حملہ کیا گیا کہا گیا کہ اس نے عربی الفاظ والا لباس پہنا ہوا ہے اس نے کیوں لباس ایسا پہنا ہے اس والے سے نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ انکشافات ہوئے ہیں ایس پی کی طرف سے ایس پی کی طرف سے اس کا کریڈ لیا گیا شہربانو نکوی انہوں نے کہا کہ میں کتنے سال سے یہاں پہ ڈیوٹی کر رہی ہوں جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں آپ کو سناتے ہیں وہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ شہربانو صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کتنی دیانداری کی ساتھ کتنی جانفشانی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں بات ہم نے کی نئے انکشافات کی بلکہ شکوک و شبہات کی کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو کیسے ایس پی صاحبہ کیسے پولیس والے یک دم ٹائپ ہٹ میں وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں کیسے ممکن ہے پاکستان کی پولیس ہے اچھنا میں یہ واقعہ ہو رہا ہے قریب ترین تھانا جتنا بھی ہو پولیس اتنے تیاری کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے اور پھر یہ کہاں پہ واقعہ ہوا لاہور شہر میں واقعہ ہوا یہاں پہ ہر بندہ نہیں تو ہر تیسرا آدمی ضرور پڑھا لکھا ہے اگر یہی واقعہ کسی اسماندہ علاقے میں ہوتا کسی گاؤں میں ہوتا تو ایسا ہی رد عمل ہونا تھا کسی لڑکی کو یہ دیکھ کر کہ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے شاید اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے یا عربی آیات لکھی ہوئی ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایسا رد عمل ہو سکتا تھا جیسا اچھنا میں سامنے آیا لیکن اچھنا میں پڑھے لکھے لوگ وہ کیسے یک دم مشتل ہو سکتے ہیں اور پھر ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے اس بی بی کی پذیرائی کرنے کے لیے پذیرائی کی ضرورت آخریکار کیوں پیش آگئی اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ محترمہ ایک بہت بڑی نگران شخصیت کی بھانجی ہیں یا بھتیجی ہیں اس حوالے سے ان کی شورت کو زیادہ چار چانل لگانے کے لیے یہ سارا کچھ یہ ڈراما یہ فلم رچائی گئی تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ ڈراما کیا گیا یا پھر واقعی یہ ایسا واقعہ ہو گیا اور پھر یہ بھی ہے کہ اچھرے میں یہاں پہ ساری دکانے ساری تو ساری نہیں بلکہ اکثر دکانے کپڑوں کی دکانے ہیں تو کیا اچھرہ کے تاجروں کو نہیں پتا کہ کپڑے پر کیا لکھا جاتا ہے اور کیا پاکستان میں ایسا کپڑا فروغ تو ہو سکتا ہے جسے خرید کر کوئی ایسا لباس بنا لے جس پر قرآنی آیت لکھی ہو یا عربی میں کچھ لکھا ہو عربی میں تو کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے کسی نے کیوں زحمت گوارہ نہیں کی کہ پوچھ لیا جائے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا لکھا ہوا بلکہ دیکھا بھی نہیں گیا کہ اس پر ہے کیا ان کپڑوں پر جو اس لڑکی نے لباس کے طور پر پہنا ہوا تھا اس پر کوئی عربی لفظ نہیں تھا کوئی آیت نہیں تھی کلمہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک طرح کا ڈیزائن تھا کیلیگرافی تھی اس کو لوگوں کی طرف سے ہم کیونکہ بڑے جاہل ہیں تو بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے یہی شو کیا گیا کہ لوگ جاہل ہیں اور انہوں نے فوری طور پر ردعمل دیا اور اس بی بی کے پیچھے پڑ گیا یہ تاثر دیا گیا اور اس تاثر کو بہت سے لوگوں کی طرف سے مان بھی لیا گیا اور اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے جیسا کہ کہا کہ افوائیں یہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ بات ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب جو ایک سال تک بہت بڑے عوضے پر پنجاب میں متمک کر رہے ان کی یہ عزیزہ ہے اور انہی کے ایماء پر یہ سارا کچھ یہ ڈراما یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں رچایا گیا ہے دوسری بات ہم کر لیتے ہیں مریون واشریف صاحبہ نے حلف اٹھا لیا اس کے بعد شادیانیں بج رہے ہیں تو ان کو ملنے والوں کا تامتہ بند گیا سلام پر سلام ان کو ہونے لگے لوگ جھوکر سلام کر رہے تھے کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا تھا کوئی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا تھا کوئی ماتے پر ہاتھ رکھ کے سلوٹ کر رہا تھا اور جو خواتین تھی وہ مریون واشریف صاحبہ سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی ایک نے تو عزمہ کاردار صاحبہ انہوں نے تو مریون واشریف صاحبہ کو گلے ملنے کی کوشش کی لیکن مریون واشریف صاحبہ نے جو چند لمحے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میں خواتین کی نمائندہ ہوں خواتین کی خدمت کروں گی پاکستان کی خدمت کریں گوی پنجاب کو زمین سے آسمان تک لے جاؤں گی انہوں نے خواتین کی بار بار بات کی کہ خواتین کو ان کے حقوق دیا جائیں گے خواتین کا تحفظ کیا جائے گا ایک یہ خاتون عزمہ کاردار صاحبہ یہ اپنے آپ کو شاید عزمہ بخاری اور مریم اورنزیب کی جگہ پر رکھ کر ملنے کے لئے آگے بڑھ گئیں جب ابھی الیکشن ہونا تھا مریم اورنواز شریف صاحبہ کی سیلیکشن ہونی تھی جب وہاں پہ ووٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کا جب منظر نامہ ہے جیسے اسمبلی حال کے اندر جاتے ہیں اس وقت دوزروں مریم اورنواز شریف صاحبہ کی طرف بڑھتی ہیں مریم اورنواز شریف صاحبہ نے خصوصی طور پر لباس اپنے سلوائے تھے اسمبلی کے جلاس میں حصہ لینے کے لئے اور اپنی حلو پرداری کے لئے تو اس موقع پر ان کو انہوں نے پرنگ کر دیا پیچھے کر دیا تو یہ بی بی عزمہ کاردار صاحبہ بات مزا نہیں ہوں یہ سب کے باوجود اسمبلی سے باہر آتی ہیں تو پھر مریم اورنواز شریف صاحبہ کی تعریفوں کے پل بان دیتی ہیں یہ وہی عزمہ کاردار صاحبہ ہیں جن کو مریم اورنواز نے اسٹیج سے نیچے اتنے کا کہہ دیا تھا اپنے سے تھوڑا دور اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا غصے کے ساتھ ان کو اپنے سے پرنگ کر دیا تھا سٹیج سے اتنے کا کہا تھا لیکن اس وقت بھی عزمہ کاردار صاحبہ انہوں نے غصہ نہیں کیا تھا اسی طرح سے مریم اورنواز شریف صاحبہ کی تعریفوں کے پل بان دیتی اب یہ دوسرا موقع ہے اس موقع پر بھی انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف سے نکلی ہوئی ہیں نکالی گئی ہیں یا خود چھوڑا ہے تو مسلم لیگ نور میں آ گئی مسلم لیگ نور نے جتنی زیادہ عزت دی ہے ان کو اس کے باودود قبول کا لیا کہ وہ لوٹا تھی پی ٹی آئی میں ان کا توتی بولتا تھا پی ٹی آئی میں ان کی بڑی پذیرائی تھی پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا مسلم لیگ نور کو جائن کیا تو ان کو کچھ لوگ لوٹا کہتے ہیں جو بالکل ہی بے وکوف ہیں احمق ہیں نالائک ہیں کیسے یہ لوٹا کہہ سکتے ہیں عزمہ کاردار کو انہوں نے پارٹی بدل لی تو کیا وہ لوٹا بن گئی کوئی خدا کا خوف کریں کوئی گرامر کا ہی آپ حساب لگا لیں ایک خاتون ہے اس کو آپ لوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو پھر لوٹا نہیں کہا جا سکتا لوٹی کہیں جو ان کا مونس کے اعتبار سے حق بنتا ہے مونس کے اعتبار سے جو کہا جانا چاہیے تو مسلم لیگ نور کو چھوڑیں گی تو پھر کہا جائیں گی کیا خصوصی نشیستوں پر کوئی اور پارٹی ان کو اکامونڈیٹ کرے گی یہی عظمہ کاردار صاحبہ پر بہت بڑا حسان ہے مسلم لیگ نور کا کہ ان کو ٹکر دے دیا اور پھر زلطوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے رسوائیوں کا کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ بڑی عزت دی ہے ٹکر دیا ہے ایم پی اے بنا دیا ہے آپ ان کے ساتھ مسلم لیگ نور کی قیادت جو چاہے جیس طرح چاہے ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں ان کو اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے نیور مائنڈ قسم کی خاتون بن گئی ہیں تو باقی بھی مسلم لیگ نور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسے بھی ہیں جو بڑے غیرت مند ہیں ایسی ہی غیرت کا مظاہرہ بینظیر بھٹو کی طرف سے کیا گیا تھا جب رانہ سناولہ نے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف زہر اگلا تھا ان کے بارے میں انتہائی کھٹیا قسم کی باتیں کی تھی بینظیر بھٹو کی طرف سے رانہ سناولہ کو کہہ دیا گیا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو خواتین جو بھی خواتین ہیں جو ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے اس بندے کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور جن کے خلاف رانہ سناولہ نے ایسی غلی زبان استعمال کی تھی اسی پارٹی نے ان کو قبول کر لیا اور کہاں سے زمین سے آسمان پر رانہ سناولہ کو پہنچا دیا اس کو کہتے ہیں غیرت مند لوگ غیرت مند شخصیت جیسی بینظیر بھٹو تھی تو بینظیر بھٹو کو پھر سلام کرنا تو بنتا ہے ان کے ساتھ آپ کے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں وہ کرپٹ تھیں جو بھی تھا لیکن ایک معاملہ اگر پوائنٹ پوائنٹ دیکھا جائے تو اس پوائنٹ پر بینظیر بھٹو کی طرف سے اللہ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا تھا تو ایسے ہی مظاہرے عمران خان کی طرف سے بھی کئی بار کیے جا چکے ہیں انہوں نے اپنے بیس لوگوں کو جو ایم پی اے تھے خیبر پختونخواہ میں ان کو بیگ جمشے کلم نکال دیا تھا جنہوں نے سینٹ کے لیکشن میں پیسے لیے تھے اور اس کے بعد جیسے ان کو پتا چلا کہ جہانگیر ترین یہ کس کماش کی شخصیت ہے ان کو بھی اپنی پارٹی سے چلتا کیا علیم خان نے جانے کی بات کی تو ان کو بھی سلام کہہ دیا ایسی قیادتیں ہوتی ہیں جن کو آپ جرت مندانہ قیادت اور سٹیٹس مین کہہ سکتے ہیں اجازت دیجئے اور امید رکھئے کہ میعنواز شریف شہباز شریف آسف علی زرداری بھی ایسے ہی سٹیٹس مین بنیں گے اللہ حافظ